ہمارچل پردیش کے وشو وکھیات شریع نینہ دیوی میں آج آسام کے راجع پال جگدیش مکھی نے پریوار سہی ترشن کیے پوجہ آرچنا کی اور پراشی انہون کن میں آہیوتیا ڈالی شریع نینہ دیوی پہنچنے پر مندیر نیاز جلہ پرشاشن کے دورہ پکتہ بندوست کیے گئے تھے اس کے علاوہ پولیس کے دورہ بھی پکتہ سرکشہ وستہ کیے گئی تھی پجاری پردیپ شرمہ کے دورہ مندر اوچارن کے ساتھ ویدی وطروپ سے پوجہ آرچنا کروائی گئی راجع پال نے درشن کرنے کے اپرانت پترکاروں سے باچت کرتے ہوئے کہا کہ ماتا کا یہ بھویہ دربار پورے وشو میں جانا جاتا ہے اور ان کی کافی سمیں سے اچھا تھی کہ ماتا کے دربار میں حاجری لگائی جائے اور آج انہیں موقع ملا ماتا جی کے درشن کیا اور انہیں بہت ہی اچھا لگا اس موقع پر ان کی دھرم پتنی نے بھی کہا کہ ماتا جی کا یہ دربار بھویہ ہے اور یہاں پر آ کر آتم شانتی محسوس ہوتی ہے مندر کی طرف سے اترک تپایک تیوہ مندر ادھکاری نے انہیں مندر نیاز کی طرف سے ماتا جی کی چنڑیو فوٹو پر ساتھ بھینٹ کیا بہت دنوں سے ایک تمنہ تھی ماں کے یہاں پر آکے درشن کرنے ہیں اور کافی پرتشک کے پرشات آج یہ دن ملا ماں کا آشیر والد لینے کا موقع میں جملا اپنے آپ کو بہت سو بھاگی شالی مانتا اور میں سے بھی اس مندر کی اتنا مہتو ہے دوں دوں سے لوگ یہاں پر اپنی منو کامنائیں پوری کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ماں کا آشیر والد سب کو پرابت ہوتا ہے یہ ہم سب کے لیے سو بھاگی کی بات ہے میں اپنا وشیش روکتی سو بھاگی مانتا ہوں کہ آج میں یہاں پر آ کر کے درشن کرنے کا سب اتنی کے مجھے افسر پرابت ہوا یہاں پر آتے ہیں پریوت بہت شردہ سے جیسی مستق جھکایا تو ایسی لگتا تھا کہ ماں کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے